اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان تو جناب کیسے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل شروع بات کرتے ہیں ہم فالسوں کے شرب سے جو کہ بہت گرمیوں میں اچھا رہتا ہے ہم پیتے ہیں اور آج ہم فائنلی کچڑی بنا رہے ہیں کتے دنوں سے کچڑی کا ہم کر رہے تھے لیکن نہیں بن سکی تو اب آج ہم کچڑی ہی بنا رہے ہیں الحمدللہ سے مجھے بہت پسند ہے اور کبھی کبھی بہت مزے کی لگتی ہے اگر آپ اچار کے ساتھ یا دہی کے ساتھ کھائیں تو بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں آئل کو آج جو پیچھے آپ کو کولر کی واضح آ رہی ہے اس کو پلیس ایڈنور کیجئے گا اس کے وغیر گزارہ نہیں ہے ہمارے گرے ایسی دہی ہے لیکن ہم کولر چلاتے ہیں الحمدللہ سے بہت اچھا گزارہ ہو جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ کی گرمیاں گزر رہی ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے تو اب اس کو ہم اوئل گرم کر رہے ہیں جیسے ہی اوئل گرم ہوتا ہے ہم اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ایٹ کر دوں گی جو کہ بہت مزے کے لگتے ہیں چاوہ لگر ڈال جائے تو یہ لازمی ہوتا ہے آپ کو ڈالنا چاہیے لونگ اور دالچینی اور موٹی الائچی اور زیرا یہ لازمی ہر طرح کے چاوڑوں میں ڈالنا چاہیے کچھ لوگ نہیں بھی ڈال کے لیکن میں الحمدللہ سے ضرور ڈالتی ہوں اس کو تو جیسے یہ گرم ہو جائے گا آئل تو میں اس کے اندر پیاز ایٹ کر دوں گی پیاز ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم براؤن کریں گے تو پھر میں بتاتی ہوں آپ کو پھر ہم چاول بنا لیں گے تو بہت مزے کے انشاءاللہ بننے والے ہیں یہ جو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گرم ہو رہا ہے آئل تو اچھا کیسے گرم کر لیں گے چاولوں کو بھیگے ہوئے جو ہے آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے اور آپ کوشش کیجے گا کہ یہ جو کھچڑی کی ڈال ہے نا چلکوں والی اس کے چلکے بلکل نہ اترے وہ سابت ہی رہے آپ نے اتنی دیر بھی گونا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کھچڑی والی ڈال بھی گوئیں تو کچھ ہی دیر میں اس کے چلکے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے اس سے پہلے ہی پکا لینی ہے کیونکہ پھر اچھا پھر فائدہ نہیں دے گی کھچڑی تو اب میں نے پیاز ایٹ کر لی ہے پیاز مجھے زیادہ لگ رہی ہے میں تھوڑی سی نکال لیتی ہوں تو کل ہنڈیا میں ڈل جائے گی تو اس کو ہم اچھی طریقے سے پھرائی کر لیتے ہیں پیاز کو پھرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مسالے پھر ڈالیں گے مسالے میں چٹ پٹے ہی مناوں گی تاکہ کھائی جائے اور دیکھیں کافی حد تک پیاز براؤن ہو چکی ہے اس کو براؤن ہو چکی ہے اس کو براؤن کر اچھی طریقے سے کر لیا ہے میں نے اب میں جو پیاز وغیر جو میں نے ٹیماتر کاٹے ہیں تو تین ادد ٹیماتر دیگے تھے میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے اسی کے اندر میں مرچے اور ہلدی میں نہیں ڈالوں گی اور یہ دیکھیں پیاز بجگی اس کو میں رکھ دوں گی کل یا پرسوں کے چیز میں ڈال جائے گی تو اسی کے اندر ٹیماتر کٹ کر لیا ہے سب چیزیں ڈال کے میں اگزان کر لوں گا اس کو اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی اور اب میں اس کے اندر پانی ڈالتی ہوں کیونکہ پیاز کافی براؤن ہو چکی ہے زیادہ کالی نہیں کرنی اس کے کھانے کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ اتنی براؤن کیجئے گا زیادہ براؤن نہیں کرنی چاہیے پیاز اس سے کھانے کا کلر اور ٹیسٹ بھی خراب ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کا یہ جو ٹیسٹ ہے یہ نکل رہا ہے پیاز کا کلر تو اس کے بعد میں سب چیزیں ڈال دوں گی تو اب یہ دیکھیں سب چیزیں ڈال دی ہیں میں نے یہ مسالے ہیں سوکا دھنیا ہے نمک ہے مرچے ہیں ہلدی ہے تو آپ اپنی جتنی آپ کے چاول ہیں اس حساب سے آپ نمک مرچے ڈال سکتے ہیں حضر ضرورت میری جو چاول ہیں وہ آدھا کلوں ہیں اور ایک پاؤ ڈال ہے جن کو میں نے مکس کیا ہوا ہے تو اس حساب سے میں نے نمک مرچے وغیرہ ایڈ کی ہیں کہ زیادہ تیز بھی نہ ہوں اور کم بھی نہ ہوں تھوڑا سی چٹ پٹے ہی بنائے ہیں تو آپ بھی اس حساب سے ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس حساب سے ڈال لیا ہے تو اب یہ دیکھیں پانی ڈال دیا ہے میں نے اچھے طریقے سے ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں اس کے اندر کنور چکن کیوب بھی ڈال دیا ہے اور پانی اُبلنے والا ہے اس کے بعد میں چاوان ایڈ کر دوں گی تو انشاءاللہ جلدی سے پگچیں گے یہ اب یہ مسالہ بھون رہا ہے مسالے کو بھونتے ہی میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا تھا تو دو کپ چاول تھے اور ایک کپ ڈال تھی تین کپ ہو گئے تو میں نے چار کپ اس کے اندر پانی کے ایڈ کیے تھے کیونکہ ڈال بھی تھی نا تو پھر اس وقت سے چار کپ بھی ڈالے تھے پانی کے تو اب جو ہے ہم یہ برف کو سائیڈ پر رکھتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے شربت بنایا تھا تو اس کے اندر ایڈ کی تھی تو اب ہم شربت بہت مسے کا بنا تھا آپ بھی گرمے میں ضرور بنائیں جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے سید کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو پیا کیا بنا کے میں نے بھی بنانا ہے دوبارہ سے تو انشاءاللہ میں یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں ضرور دوبارہ بناوں گی اب میں نے اس کے اندر چاول ایڈ کرنے ہیں چاولوں کو دھولیا تھا اچھے طریقے سے نمک میں نے چیک کر لیا ہے تھوڑا کم تھا تو میں نے اور ایڈ کر لیا تھا کیونکہ نمک کم یا تیز چاولوں میں بلکل اچھا نہیں لگتا تو اب میں چاول ایڈ کر رہی ہوں جیسے ہی چاول ایڈ ہو جیں گے تو میں اس کو بالا ہاتھ ہی ڈھکن ڈھک دوں گی اس کا تاکہ یہ پکجیں اور چاول تو چاہے کیسے بھی ہوں لیکن چاول ہوں تو آپ کو پتا ہے چاول بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں ہر گھر میں اور کچھ گھروں میں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ چاول کے علاوہ کچھ اور کھاتے ہی نہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے جو ہے رشتہ داروں میں ریلٹیف میں ایک ہے ایسے کہ وہ چاول ہر وقت چاول کھاتے ہیں مطلب کہ روٹی نہیں کھاتے وہ کھاتے ہی چاول ہیں اور وہ اتنے سمارٹ ہے نا کہ آپ دیکھ کے حیران ہو چاہیے ہیں اور ہم لوگ اگر چاول کھا لیں پانی پی لیں تو موٹے ہو جو کہ چاول نہیں کھانے چاہیے لیکن وہ کھاتے ہی چاول ہیں اور بہت سمارٹ ہے الحمدللہ سے اور صحت من بھی ہیں تو یہ دیکھیں اب چاولوں کا پانی کھوشک ہونے والا ہے جیسے کھوشک ہونے والا ہے یہ لائٹ چلی گئی ہے لائٹ جانے والی ہے بلکہ تو اس کے بعد لائٹ آئے گی تو ہم کھانا کھائیں گے یہ دیکھیں چاول بلکل تیار ہے پانی کھوشک ہو گیا تھا میں نے دم پر رکھ دیا تھا لائٹ چلی گئی ہے ہماری دس پجے آئے گی ہم پھر کھانا کھائیں گے اور آپ بھی مزے مزے کے کھانے بنائیں اپنے کو کھلائیں اور اپنوں کے دل میں جگہ بنائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اوکے اللہ فیس شکریہ